بسم اللہ الرحمن الرحیم دس دنوں کے اندر اعتماد کا ووٹ لینا ہے لیکن انہی دس دنوں کے حوالے سے پی ڈی ایم کا ایک پلان کہ کاف لیگ میں جوڑ توڑ اکھاڑ پچھاڑ اور بندے پورے کرنے کا معاملہ اب ایک بہت بڑا درد سر نہیں رہا بظاہر پی ڈی ایم کے لیے کیونکہ ادالت سے ایک عبوری ریلیف مل گیا اب شہباز شریف اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں ان کی کاف لیگ کے ساتھ کیا برطاو کرنا ہے کیسے ان کے بندے توڑنے ہیں نمبر گیم کیسے پوری کرنی ہے عمران خان نے ایک فون کال پکڑی ہے ایک ایسے فون کال جس نے ایک مشکوک کردار آیا کر دیا ہے پوری طرح سے اکسپوز کر دیا ہے اس وقت سب سے بڑا معاملہ پنجاب کے اندر آنے والے اس اجلاس کا ہے جس میں اعتماد کا ووٹ لیا جانا ہے اس سے پہلے چھانگا مانگا ہوگا اس سے پہلے کروڑوں کی بولیاں جو کہ پہلے ہی لگی ہوئی تھی اس پر عمل درامت ہوگا بندے بکیں گے ہوگا کیا کیا سیچویشن بننے جا رہی ہے عدالت کے اس حکم نامے کے اوپر تحریک انصاف ناراض ہے اور کاف لیگ جو کہ 50-50 کا کھیل کھیل رہی ہے وکٹ کے دوروں جانب اس کو کافی زیادہ ریلیف نظر آ رہا ہے تمام ڈیٹیلز رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں معاملہ یہ ہے کہ کاف لیگ کے چھے لوگ جن کے بارے میں پہلے شکور شبا تھا کہ وہ ٹوٹ جائیں گے کہ وہ نن لیگ کے ساتھ جاب ملیں گے پنجاب اسملی کے اندر کہ وہ اس اجلاس کے اندر جس میں اعتماد کا ووٹ لیا جانا ہے یا اس سے غیر آذر کیے جائیں گے یا پیسے دے کر انہیں کوئی ان کی غیر آذری بلکل اس پر مور لگا دی جائے گی یہ چیزیں ایکسپوز ہوگی آپ کو معلوم ہے دو روز پہلے عمران خان کے ساتھ جو تحریک انصاف کی فیمل ایم پی ایز ان کے ملاقات انہیں پانچ پانچ پروڑ کی بات کی کاف لیگ والے خاموش ہیں لیکن کاف لیگ والوں نے پرسوں کے روز جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا اس میں پرویز الہی کے اوپر اپنے تمام تر اعتماد چھوڑ دیا اب آپ اندازہ کریں کہ کاف لیگ کی ایک ایسی حکمت عملی جس نے پی ڈی ایم کو بھی پوری طرح سے پیچھے لگا دیا ان کے طریقہ انصاف بھی پوری طرح سے کاف لیگ کو ایک بہت اپنے لیے ضروری اہم اور نہ چھوڑنے والا ساتھی قرار دے رہی ہے اس وقت تک کیونکہ سیچویشن یہ ہے کہ کاف لیگ نے پیچھے لگایا ہوا ہے پیپرس پارٹی کو نون لیگ کو طریقہ انصاف کو آخر کاف لیگ اتری اہم کیوں ہے اب آپ نے دیکھا کہ ادالت کے اندر پیٹیشن گئی اور اس کے اوپر جس طرح کا فیصلہ آیا اس پر بھی سوالات ہو رہے ہیں سوالات یہ ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں گورنر پنجاب کا ڈی نوٹیفائی والا نوٹیفکیشن ریورس کیا گیا ہے قابلہ کو تحلیل ہونے کا معاملہ ریورس کیا گیا ہے وزریالہ کو بحال کیا گیا ہے تو وہیں یہ کیوں کہا گیا کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے تو اب اس پر قابلی ایک بات کہہ رہی ہے اور اس پر اہم بات یہ کہ ہم گیارہ جنوری تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اس کے بعد ہم تحلیل کریں گے یعنی اعتماد کا ووٹ وہ جو سیشن ہوگا وہ ضرور ہوگا اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک سیشن بلایا جانا ہے اب اس میں سیچویشن یہ ہونی ہے کہ چھانگا مانگا سیاست جس کو کہا جاتا ہے کہ جس دن اجلاس اور جس دن بندے پورے کرنے اس دن اپنے مخالفین کی بندے غائب کیا جائیں یعنی ایک سو اسی نونلی کے پاس ہیں ایک سو ستاسی اس وقت اس وقت ہیں پی ڈی ایم کی اگنسٹ پی ٹی آئی اور کافلی کی اتحاد کے پاس تو بیسیکلی تین سے چار بندے آگے پیچھے کرنے ہیں پی ڈی ایم نے ان کو پیسے دے کر اس دن غیر حاضر کر دینا ہے اور اس کے نتیجے میں ادم جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ پرویز الہی حاصل نہ کر پائیں یہ ایک حکمت عملی ہے جو اس وقت تیہ ہوئی ہے فون کارل کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا کہ جب شباز شریف جیل میں تھے اس وقت انہیں فون کارل کی جنرل باجوہ نے اور میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر انہیں آپ فون کریں تو واقعی کیجیوں کا کیا قصور ہے تو اس پر سابق سپائے سالار نے کہا کہ میرے خوف کے باعث عمران خان کے خوف سے عمران خان کے خوف سے زرداری اور نواشری فیلکشن سے راہے فرار اس کے آت کر رہے ہیں لیکن یہ جس پون کارل کی انہیں نے بات کی یقیناً بہت اہم معاملہ اس پر ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے سارے کھیل میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی نظر آئے بلکل نہیں نظر آئے کیونکہ وہ اس وقت ہیں بلوچستان میں جو اٹھوڑ کرنے میں مصروف ہے وہ آنے والے پانچ سالوں کے لیے اپنے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بلوچستان کی پارٹیوں کو ساتھ جوڑ کر ایک حکمت عملی بنانے پر کام شروع کر رکھا ہے جگڑا پنجاب کا ہے اور پنجاب کے جگڑے پر یہ تینوں اکسپوز ہو چکے ہیں زرداری شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ان کے درمیان اختلافات ہیں پنجاب کے اندر اب وزارتِ آلہ کے لیے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے علی حضر گلانی مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز جو کہ پہلے ہی تاج وہن میں سے پہلے ہی واپس اتار دیئے گئے وزارتِ آلہ کا تو اب ایک بار پھر معاملہ یہ ہے کہ آخر پنجاب کی جو وزارتِ آلہ کا منصب ہے وہ نون لیگ کو ہی کیوں ملے وہ پیپلز پارٹی کو کیوں نہ ملے پیپلز پارٹی اس پر جھگڑا ہے اس پر پوری ذرا سے اخلافات ہیں جو اس وقت کھل کر سامنے آ چکے اس پر آپ کے سامنے ڈیٹیز رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے پیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اور اپنا فریڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیں اہم معاملہ ہے حضرتِ ریمان آپ کو نہیں نظر آرے اور آپ کو اس وقت شہباز شریف اور زرداری کی حکمتِ عاملی یہ وزارتِ عالی کے لیے ہے وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ نظر آرہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر کار کرسی ہے اقتدار ہے تخت ہے جس سے لگاؤ ان تمام تر لوگوں کو ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ موقع آپ سے جانے لیں اب کرسی کا یہ تماشاہ آپ نے پرویز رائی کی صورت میں دیکھا کیسے انہوں نے اس کرسی کے لیے ڈبل گیم کھیلی معاملہ اطالت گیا اور اب پھر پھر ان کے بندل ٹوٹنے کے لیے پوری طرح سے تیارے اور اس دوران اب سچویشن یہ ہے کہ اب پنجاب کی وزارتِ عالی کا تاج پہننے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی راہیں الگ الگ گئے وہ اس لیے کہ جب یہاں پر ادم اعتماد کا معاملہ ہوا وفاق کے اندر تو اس وقت ان کے درمیان ممکنہ یہ صورتحال تیہ تھی کہ آنے والے جو پانچ سال ہے اس ٹرم کے بعد اس میں پیپلز پارٹی کا شیئر زیادہ ہوگا اس میں بے شک نون لیگ لے لے شیئر تو اب وہ سیچویشن ہے پیپلز پارٹی کے سامنے اس کو مدد رکھتے ہوئے تمام تر ملاقات ہیں آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے بھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے علیہ در گلانی کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے ہیں کہ جو بھی زرداری کہیں گے وہی وزریعالہ پنجاب ہوگا تو شاید اس شخص کو زرداری نہیں وزریعالہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو نون لیگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اب اس وقت اس کا بہت آسانی سے اس کو اگر سمجھیں تو آپ دیکھیں کہ پرویرز علیہ جو ہیں وہ عمران خان کی تحادی لیکن ان کی سٹیٹ پرٹس ہے کہ توٹلی عمران خان کی نیریٹیف کی اگنسٹ ہے یعنی جنرل فیض کے خلاف وہ بولتے ہیں جنرل باجوا کی حق میں وہ بولتے ہیں اور پھر عمران خان اس پر انہیں ڈیفنڈ کرتے ہیں ظاہرہ ان کی مجلوری ہے کہ وہ ان کے تعدی ہیں کہ دیکھیں وہ تو ان کی اپنی پارٹی پالیسی ہے وہ اپنی پارٹی پالیسی کی مطابق بورنے اس پہ وہ بول سکتے اور اس پہ انہیں میں نہیں ٹوک سکتا اور پھر اب پھر وزیراعلا موجودہ پنجاب جو ہیں چودری پرویزلہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو ان کا حکم اور اسمبلی تحلیل آپ اندازہ کریں یہ سیچویشن ہے اور پھر لیکن سب میں جو چیز بہت زیادہ ایکسپوز رہا ہے وہ یہ کہ ایک تک زشتہ روس نون لیگ نے عدم اعتماد کی جو درخواستے ہیں اس میں وزیراعلا کے اخلاف جو درخواستے وہ واپس پہ لی یہ سمجھ جا رہا ہے کہ ان کے موجودہ فیصلوں میں ایک مستقل مزاجی نہیں ہے یہ عدلے بدلے کی سیاست ہے اس کے اندر یہ پوری طرح سے ایک دوسری کو اچھا نیچہ دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے اخلاف دعو پیج لکھا رہے ہیں لیکن یہ دعو پیج بڑے غلط ثابت ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے شاید نونلی کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جس کورٹ پر نونلی کو بہت زیادہ فیوریٹیزم ملنے کا عام طور پر ایک شبہ ظاہر کیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا عدالت نے اپنا کام کیا اور بہرحال ایک چیز جو کہ اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی بات کی گئی اس پر اب وزیر داہرہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تو ایک عبوری ریلیف ہے اور اس کے بعد اسمبلی نے تحلیل کرنی ہی پڑے گی تو یہ ایک سیچویشن ہے بہرحال اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کرسی ہے اقتدار ہے یہ ہے جو آپ نمبر گیم پوری کرنے کا معاملہ اور اس پر ایکسپوزڈ ہیں یہ پی ڈی ایم کی تیرہ رکنی جو اتحادی اکمت ہے ان کی اپنے اپنے مفادات کی درمیان اپر ٹکڑا ہوا رہا ہے ضرور آپ کو آقا کرتے رہیں گے چینل کو ضرور سبسٹرائک بھیجئے اگلی وڈیو آئے گئے ملاقات اللہ حافظ